اسلام علیکم ویلکم تو خانس کیچین آج ہم بنائیں گے قیمہ پاؤ یہ فٹا فٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی زائغدار ہوتا ہے بہت ہی چٹ فٹا ہوتا ہے تو چلے بناتے ہیں قیمہ پاؤ اس کے لئے میں نے لیا ہے پچاس ایمل آئل اور اب اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیپل سپون جیچا گارلک پیسٹ جیچا گارلک پیسٹ کے ساتھ میں ڈالوں گی ایک چوبڈ اونئر اس میں پیاس کو کریں گے ہم تھوڑا سوفٹ پیاس سوفٹ ہونے پر ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن جو ہم نے بونلس لیا ہے ہاف کے جی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کیے ہیں اور اس میں مکس کریں گے ہاف ٹیپل سپون نامک اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیپل سپون ہلدی پاورڈر میں نے ڈالا ہے ایک سپون مرچ جو ہاف سپون کشمیری مرچ ہے اور ہاف سپون نورمل مرچ ہے اس میں ڈالیں گے ایک سٹارنی اور ایک انچ کا دارچینی کا پیس اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں جو پیاز ہے یہ اپنا پانی ریلیس کرے گی اور جو چکن ہے وہ بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا چکن کو ٹینر کرنے کے لیے یہ پانی کافی ہوگا اب اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور گیس کو میڈیم ہیٹ پر رکھیں گے آٹھ دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا قیمت تیار ہے اب ہم اس کو سرپ کرتے ہیں میں نے یہ پاؤ لیا ہے اس کے ہم دو پیس کر لیں گے اور دونوں پیس کو ہم بٹر میں سیکیں گے دونوں سائٹ سے نیچے سے بھی ہم اس کو اتنا گولن براؤن کر لیں گے اب ہمارا پاؤ ریڈی ہے چلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو سب ہی کو بہت مسند آتی ہے بچوں کو بھی بہت مسند آئے گی اور بڑوں کو بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹی ہے بنانے میں بہت ہی ایزی اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اب ہم قیمہ رکھنے کے بعد اس کو کریں گے گانش اس پر رکھیں گے ہم باریک کٹا ہوا ادرک اس کو ہم نے بہت باریک کٹا ہے اور ڈالیں گے اس پر کچھ گورینڈر لیوز اس میں لیں گے ہم تھوڑی سی اونین گرین چلی لیمن اور ہری چتنی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ ضرور انجوائے کریں گے ہماری ریسپی آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنڈی کا بٹن ضرور دبائیں اللہ حافظ